سنیے مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے یعنی میں خود موجود ہوں میں نفس نفیس تمہارے مابین نبوت موجود ہے تمہارے مابین اور میں تو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اور یہ رہے گی نبوت ورحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گی کہ وہ رہے پھر یہ کہ اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا پھر خلافت آئے گی نبوت کے نقش قدم پر ما شاء اللہ انتقون وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا ثم يرفعو اللہ ذا شاہ يرفعا جل جلالہو پھر جب اللہ جلالہو چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا ثم تکون ملکا عابدن پھر ایک دور آئے گا کات کھانے والی کات کھانے والی حکملوکیت بادشاہت جو کہ لوگوں کو کات کھائے گی ظالم ہوگی فتکون ما شاء اللہ انتقون ثم يرفعو اللہ ذا شاہ يرفعا جل جلالہو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ جلالہو چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا ثم تکون ملکا جبریتا پھر ایک اور ملوکیت آئے گی مجبوری والی ملوکیت فتکون ما شاء اللہ انتقون ثم يرفعو اللہ جلالہو وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْ حَدِ النَّبُوَىٰ پھر دور آئے گا خلافت عَلَىٰ مِنْ حَدِ النَّبُوَىٰ کا تُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ النَّبِيِّ پھر اس وقت سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے محبین کیے جائیں گے وَيُلْقِ الْإِسْلَامِ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا یعنی اسلام کی ساری برکات اسلام کی سعادتیں جو ہیں روحِ ارزی کو ڈھاپ لیں گے يَرْضَ عَنْهَا سَاكِنُ الشَّمَائِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں صدقائم ہوگا اور زمین والے بھی سب قسم راضی ہوں گے لَا تَدَعُ سَمَاؤ مِنْ قَتْنٍ إِلَّا سَبَّتْ خُ بِدْرَارًا آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسنا دھار بارس کی شکل میں وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا شَيِّنْ إِلَّا خَرَجَتْ اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار اور اپنی نباتات میں سے کسی شئے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے بار کرتے زمین سے ساری برکات جو ہیں امرڈ آئیں گی آسمان صلی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی آسمان والے بھی راضی ہوں گے زمین والے بھی راضی ہوں گے اللہ کے نبی کے مطابق سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملہ تیہ ہو رہے ہوں گے یہ دور بھی آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا میں یہاں سرہ توانسہ اضافہ کر دوں کہ جس کتاب چکا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ہم نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے لہٰذا میں وقت اس میں سرک نہیں کر سکتا کہ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا تو یہ آفاقی ہوگا عالمگیر ہوگا کل روئے ارضی پر محیط ہوگا حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے روایت ہے مسلم شریف کی ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹھ دیا فرائے تو مشارقہا و مغاربہا تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْذُوِ عَلِي مِنْهَا اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹھ کر مجھے دکھا دیئے تمام مشارق تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْوَرْضِ اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں سنا کہ اللہ تعالی نے زمور میں لکھ دیا تھا اِنَّ الْأَرْضَ يَرْسُحَ عَبَادِيَ صَالِحُونَ میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے کل زمین کے ان کو ان کی حکومت خائم ہو جائے گی جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لارہی ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مرداد بن عصبت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلم عبد بن حنبل کی ہے لَا يَبْقَعَ عَلَى ظَهْرِ اَرْضِ ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَذَرٍ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت زمین پر کوئی گھر میں ہی بچے گا عائدگارے کا بنا ہوا نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو یہ آفاقیت یہ عالمگیریت اس کو میں کہوں گا جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت جنوہ شہر جو ہے اٹلی کا یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپیٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے لیکن خلافت علا من حاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی قبر دی ہے محمد الرسول اللہ